آج میں آپ لوگوں سے اپنی یوٹیوب جرنی جو ہے شیئر کروں گی کہ میں نے فیس طریقے سے اپنی یوٹیوب کی جرنی جو ہے سٹارٹ کریں میں نے کیسے سوچا کہ مجھے چینل بنانا چاہیے اور اب مجھے کوئی کام کرنے کی نہ بہت ضرورت ہے تو بس آپ لوگ جو ہے میرے ویڈیو کو فل ووچ کریں گے کیونکہ میں آپ لوگوں سے بہت جو ہے کام کی باتیں بھی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو میرے چینل کو اس پہلا سبسکرائب کر دے گا لائک کر دے گا شیئر کر دے گ کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ جائے بس پر رحمہ الرحیم السلام علیکم بڑکو دھیر سار سلام بچوں کو بہت بہت سارا پیار گیسے آپ لوگ امید کر جو سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو حوش رکے اپنی زمان میں رکھے اللہ تعالی ہر جو ہے نگانی آپ سے بچائے آپ کی ہر دلی خواہشات جو ہے اللہ پاک سب پوری کریں آپ لوگ یہ سب کی پریشانیاں جو ہے اللہ پاک سب دور کریں تو یہاں پر جو ہے نا آج جو ہے فریچ کی کلین ملے پاک سب دور کریں تو میرے بچے رات میں کول کافی جو ہے میری نیس نے مجھے بھیجی تھی تو وہ کپ رکھا ہوا تھا فریچ میں تو انہوں نے کیا کر رہا وہ پورا کپ جو ہے فریچ میں اب وہ اتنی زہدوں سے سمیل آ رہی تھی اور پھر زہر سے باتے جب ماس ہوتا ہے تو پھر کتنا زیادہ دل جہاں پریشان ہوتا ہے دل جاتا جل جل سے کلیننگ کر لو فریچ کی کیونکہ ظاہر سے بات یہ فریچ کا ایک بڑا کام ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سکتا ہے کہ میں دوسرے دن جو ہے پھر آرام سے کروں گی تو آج جو ہے میں نے ساری چیزیں نہیں کر رہی اور ابھی جہاں میں کلیننگ کر رہی ہوں اس کی اور یوٹیوب جرنی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے جب اسٹرارٹ کے میں نے آپ لوگوں شیئر کرتا ہے کہ مجھے بہت ایکسٹریم جائے ریپریشن ہوا تھا تو اتنا زیادہ ہوا تھا کہ بس میں میرے سمجھ نہیں آتا تھا کہ زندگی کیا ہے مط تو اس وقت میرے بچے چھوٹ چھوٹ رہتے ہیں میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا نا وہ بلکل جو ہے وہ گوت کا تھا مطلب اس کی مطلب چار پانچ بہینے کا ہوگا تو اس وقت مجھے اس کو سمال نہ تھا مشکل لگتا تھا ہر کام مجھے اتنا بوش لگتا تھا اور اوور تنکنگ جو ہوتی ہیں سب سے پیر ایک ریپریشن میں اوور تنکنگ آپ کو ہوتی ہیں اوور تنکنگ جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ مسلسل اس کو کرتی ہی رہتے ہیں اور اس سے آپ بلکل ایسا ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کام کی نہیں رہتے ہیں آپ کا کسی چیز میں جن نہیں لگتا زندگی میں آپ کو صرف مایوسی کے علاوہ خوش بھی نظر نہیں آتا حالکہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے ریپریشن نہیں ہونا جائیے لیکن بتا نہیں مجھے سب یہ کہتے تھے کہ شاید میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جلدی جلدی میرے بچے ہوئے تو اس وقت شاید مجھے کمزوری ہو گئی ہے تو سب مجھے ویکنیس کا نام دے دیتے ہیں لیکن مجھے بہت زبدادر ریپریشن تھا وہ اور میں سمجھ سک سکتیوں کہ کس طریقے سے میں نے وہ وقت جو ہے نہ گزارا لیکن آپ جا کے پاتا چلا کہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پانگل پہنا ہوتی ہیں آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں مصروف رہنے کا میں نے بس اپنے یہ طریقہ رہونا کہ میں کیونکہ میں بہار نہیں کر سکتی تھی کوئی ایسے جواب نہیں کر سکتی اور مجھے کوئی ایسے ضرورت بھی نہیں تھی میرے اللہ کا شکر ہے میرے شہر جو ہے میرے سارے اخراجات اٹھاتے ہیں سب کچھ تو ایسے کوئی مالی حالات جو ہے میرے خر مصروف رہنا تھا تو مصروف پھر میں نے یہ دیکھا کہ یوزیو پہ نا جب میں ولوگ دیکھتی تھی نا تو میرا بہت انٹرسٹ تھا میں ریسپس دیکھتی نا میرے دل چاہتا تھا کہ میں کھانے بناوں اچھا اچھے اور میں ویسے ہی بہت اچھے کوکنگ کرتی تھی پہلے بھی تو پھر میں نے کیا فیرہ کہ میں نے اپنا چینل بنوایا اپنی نیز سے کیونکہ اسٹرائیم پہ مجھے چینل بننے کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو میں اتنا موبائل بھی یوز نہیں کرتی ت تو خیر اس نے میرے ساتھ بیٹھی جو ہم نے چینل بنائیا پھر ہم نے سوچا کہ ہم کیا اس کے اوپر جو ہے اپلوٹ کریں گے تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا ریسپس دالتے تھے وہ ریسپس میری سب کو پسناتی تھی میرے پورے خاندان میں سب بہت زیادہ شوق سے دیکھتے تھے لیکن نا مجھے اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا میرا چینل گروہ نہیں کر رہا تھے کیونکہ مجھ کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں ٹیک کیسے لگاؤں ٹائٹل کیسے بناوں تھ ہم نیل کیسے ہوتا ہے مطلب اتنا زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا یہ پانچ سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں میں یہ پانچ سال کی پوری میری جرنی ہے تو لیکن یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے میں کنٹیوی ہوں ابھی تک آپ دیکھیں گے میں نے کراوا ہے اور میں خوشی خوشی جو ہے اپنی اس کام کو لے کر جائے رہا ہوں لیکن میں مصروف رہنے لگی تھی نا تو میرا ریپریشن جو ہے ختم ہونے لگا دوسرا یہ کہ میں بہت زیادہ درودہ ابراہیمی کا ویٹ کرتی تھی ابھی بھی جو ہے میں بہ زیادہ پڑتی ہوں درودہ ابراہیمی اور جب بھی کبھی مجھے ایسا کچھ فیل ہوتا تو میں درودہ ابراہیمی ہی پڑتی رہتی ہوں اور آپ لوگ بھی جائے نا اگر آپ کو لگی کہ آپ اوورٹنگن کر رہے تو آپ فوراں وہاں سے ہٹ جائے اور درودہ ابراہیمی کا ویٹ کریں دوسرا یہ کہ آپ سوچیں کہ یہ فضول خیال آتے ہیں اور ہمیں ایسا نہیں چاہیے ہم بینگا مسلم ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھی سوچ رکھیں اور زندگی سے نا یہ اللہ تعالی نے زندگی ہ میں بہت بڑی نعمت ہے ہے اللہ تعالی نے ایک دفعہ دیا ہے تو ہم اس کو انجوائے کریں ہم فضول باتوں میں اپنا بہت زیادہ کر دیتے ہیں کہ ہم ہمیں کچھ ہو جائے گا ہم مٹ جائیں گے یا کچھ بھی ہم کچھ بھی سوچ رہتے ہیں تو کچھ بھی نہ سوچیں سب کیلئے اچھا سوچیں پوزیٹیف رہے اور مجھے نا رپریشن نے نا مجھے اللہ تعالی سے بہت زیادہ قریب کر دیا پہلے میں آپ لوگوں سے ریسپ شیئر کر دیتی ہوں یہ میں نے ہاف جو ہے چکن ل بھائیٹ کے سلائز ڈالیتے ہیں اور اس کے اندر دو ہری مرچے موٹی دو یا تین لے لیں آپ اور ہرہ دھنیا تھوڑا سا جاب بنچ لے لیں ہرہ دھنیا کا ان سب چیزوں کو چاپر میں ڈال کے بھی بارک کر لیا ہے اس کے اندر جو ہے نمک ڈالا ہے اس کے اندر چکن باورڈر گیا ہے اور اس کے اندر کالے مرچے گئی ہیں اب یہ آپ کے پرے کے آپ کتھی چکنیں دیں تو اس کے سافت سے آپ جو ہے یہ سال چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت کم چیزوں سے اور بہت م میں رکھیں ہیں آپ کا سینڈوچ بتائیں بہت ہی مزید کے جو ہے یہ بنتے ہیں اس کے پر میں کوئی انڈا وغیرہ یا بریکٹرمز نہیں لگاؤں گے بس ایسی ہی جائے اس کو کباب کا شیپ دیں گے ہم اور اس کو فریز کر دیں گے جب یہ جو ہے جم جائیں گے اس کے بعد جو ہے میں کسی ایٹ آئٹ کنڈری گرن کھنڈرز کو نکال کے رکھ دوں گی تو یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کو جو ہے لنچ باکس میں دے دیتی ہوں میرے لیے کام جو ہے آسان ہو جاتا ہے اگر میں بچوں کے ل بھی ٹائم سیونگ جو ہے ٹپ ہے تو آپ لوگ ضرور جو ہے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے رکھ دیا کریں اچھا جی تو یہ ہوا کہ جب مجھے دیپریشن ہونا تو اللہ تعالی قریب بہت ہو گئی مثلا میں تہاجد پڑھنے لگی میں نے صلاة الحاجات پڑھیں صلاة التوبہ پڑھیں میں نے کبھی نہیں پڑھا مجھے نہیں کوئی آئیڈیا تھا اس وارے میں کیونکہ میں نماز پڑھتی تھی نماز میں شروع سے ہی پڑھتی تھی ہم نے گھر کا جو ہے محول دیکھتی تھی تو ن نماز میں نے یہ ہوتا تھا کہ ہاں پانچ وقت کی نہیں پڑھ پاتی تھی تو دو وقت کی تین وقت کی ضرور پڑھتی تھی میں نماز نہیں چھوٹی تھی لیکن کنٹیو بلکل میں نے نماز کی بابندی جو ہے بلکل کر لی تھی اور میں ہر تذبیر جو جو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے سب کچھ پڑھ رہا ہے اس ٹرائم پر بہت میں پڑھتی تھی تو اللہ تعالی سے پھر میرا کنیکشن بہت مضبوط ہو گیا اللہ تعالی سمجھے میری فرینڈشپ ہو گئی اور پھر یہ ہوا کہ مجھے سمج جائے کہ اللہ تعالی کتنا رحیم ہے کتنا کری میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوں نا کہ اللہ تعالی تو بہت رحیم ہے تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ یار میں مر بھی جاؤں گی تو کیا ہوا میں پہلے سوچتی تھی مجھے کچھ ہو گیا میرے بچے ہو گیا میرے بچوں کو کیا ہوگا لیکن جب میں نے نماز شروع کری تھی تو میرے اندر خود ہی ایک سکون سا پیدا ہوا میں نے بولا پالنے والے راتو اللہ تعالی کی کوئی بھی کام اگر ہم سوچیں کہ یہ ہو جائے گا تو یہ کیسے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا ہم جو ہے ہمارے اختیار میں کچھ ہے سب چیز اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ تعالی تو ہم سے ستر گناہ محبت کرتا ہے نا اللہ تعالی کتیم محبت کرتا ہے تو ہم ایسے باتیں کیوں سوچتے ہیں تو پھر جب سے جو ہے پھر میں نے اپنی زندگی میں جو ہے نا بس یہ ساری چیزیں شامل کرنی یوٹیوب کی جرنی جو ہے میری اسی طریقے سے جو ہے سٹار ڈوری میں ولوکس پھر میں نے ایسا ایسا ریسپس کے بعد جو ہے نا میرا جو ہے پریننسی کا ٹائم تھا تو اس ٹائم پہ جو ہے نا میں نے اپنا جو چینل تھا وہ میرا تین چھار مہینے میں نے چھوڑ دیا جو میرے ویوز آتے تھے نا تین سو چار سو تو وہ بالکل آنا بند ہو گئے جب میں نے اس کو دوبارہ چار یا پانچ مہینے بعد کنٹیلیو کرا تو سمجھے وہ چینل میرا بہت زیادہ جو ہے نا بیٹ گیا تھا ڈاؤن ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے تھوڑا ٹائم بعد جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں کیونکہ ولوکس اتنے زیادہ آ رہ تو میں نے سوچا کہ میں ولوکس بناتی ہوں تو پھر میں نے دو سال ہو گئے مجھے دو سے ڈھائی سال تو میں یہ ولوکس کا چینل میں ابنا چلا رہی ہوں تو وہ مجھے اللہ کی ذات پر اب اتنا یقین ہو گیا نا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ میرا میں اس پر محنت کر رہی ہوں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی نہ کبھی اس کا صلح ضرور ملے گا اور میں سوچ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نا میرے لیے ایک بہترین وقت جو ہے مقرر کیا ہوئے می چینل کے لیے کہ اس وقت پر جہاں میرا چینل چلے گا تو آپ بینہ اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کریں جیسے کوئی آپ یوٹیوب چینل منا رہے ہیں یا آپ کوئی بھی شوق ہے تو کوئی اپنی زندگی میں مصروفیات رکھیں تاکہ اُڑی سیدھی باتیں ہم جو ہے جب فارغ ہوتا ہے نا کہتے کہ خالی جماع شیطان میں خیر ہوتا اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا اُڑی سیدھی سوچوں میں گھر جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو گھر بیٹے ہی کچھ ارنڈ کر سکیں یا ہم کچھ سیکھیں اگر ہمیں پیسوں کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں یا ہم کچھ کو کچھ سکھا سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی زندگی میں رکھیں اور ایک یوٹیوب کی میری جرنی بہت طویل ہے تو میں آپ لوگوں کو ساتھ کبھی آرام سے چاہے ایک لمبا سا ولاغ لاؤں گا اس میں شیئر کروں گی تو بس اپنے ولاغ کا میں اینڈ کرتی ہوں اپنے دھیر سارا خیال رکھیے گا پھ رہا ہوں گی اچھا سا مزیدار سا ٹراپک لے کر تو کومنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں نے کے ولاغ کیسے لگتے ہیں آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اسی کے پر میں رسکس کروں گی تو بس میں اپنے ولاغ کا اینڈ کرتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں ویڈوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ